السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شیشہ دیکھنے والے مسلمان حضرت علی کا فرمان ضرور سن لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے برے بیکار اور خراب مرد کی نشانیاں جو مرد جو آدمی برا بیکار اور سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والی ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین کام ایسے ہیں جس کا سواب بندے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے یعنی اگر وہ مر جاتا ہے تب بھی قیامت تک اس کا سواب ملتا رہتا ہے بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ اسے آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں برے بیکار اور سب سے خراب آدمی کی نشانیاں اسلام میں جس آدمی کو خراب کہا گیا ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں نمبر ایک تکبر کرنے والا نمبر دو اکڑ کر چلنے والا نمبر تین دکھاوا کرنے والا نمبر چار بد زبانی کرنے والا نمبر پانچ اکڑ کر بولنے والا نمبر چھے خاندان میں سب کو زلیل کرنے والا نمبر سات اپنے پیسو پر ناز کرنے والا نمبر آٹھ اپنی صحت پر ناز کرنے والا گھمند کرنے والا نمبر نو بزرگوں کو ظلیل کر کے خوش ہونے والا نمبر دس اپنی جوانی کے قسطے زیادہ سنانے والا اور نمبر گیارہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اسی طرح بری عورت کی نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک پردہ نہ کرنے والی نمبر دو شوہر کی نافرمانی کرنے والی نمبر تین بززبان عورت نمبر چار بالوں کو کھلا رکھنے والی نمبر پانچ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اقل مند سمجھنے والی نمبر چھے زیادہ بولنے والی نمبر سات زیادہ سونے والی نمبر آٹھ چیخ کر بولنے والی نمبر نو باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہننے والی نمبر دس پیٹ پیچھے کھاندان کی برائی کرنے والی اور نمبر گیارہ زیادہ گھومنے فرنے والی تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شیشہ دیکھنے کے بارے میں حضرت علی کا کیا فرمان ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ تین کام ایسے ہیں جن کا سواب انسان کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے اگر انسان مر جاتا ہے تب بھی اس کا سواب ملتا رہتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا گیا یا علی وہ کونسا آسان عمل ہے جس عمل سے اللہ انسان کی خوبصورتی حسن دولت عزت رزق اور شہرت کو بڑھا دیتا ہے اور دنیا کے لوگ اس انسان کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس انسان سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دی گئی نعمتوں پر خوش ہے اے فرشتو اس انسان کی نعمتوں کو بڑھا دو تو یوں وہ انسان دنیا میں عزت شہرت دولت اور حسن پاتا جاتا ہے اور دنیا والے لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو دوستو جب بھی آپ آئینے کے سامنے آئیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں اللہ کا شکر کریں کہ میرا جسم صحیح سلامت ہے اللہ نے مجھے بہت بہت کچھ عطا کیا ہے اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ اسے اتنا عطا کرے گا جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس کا سباب بندے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے اگر دنیا میں رہے تب بھی سباب ملتا رہتا ہے اور اگر دنیا سے چلا جائے یعنی مر جائے تب بھی سباب ملتا رہتا ہے ویسے تو جتنے بھی نیک عمال ہیں جتنی بھی نیکیاں ہیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک سباب ملتا رہتا ہے اور جب بندہ مر جاتا ہے تو اپنا نامہ عمال اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے لیکن یہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ تین کام کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا سباب بندے کو پہنچتا رہتا ہے مشکات میں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمال کا سلسلہ منکتے ہے یعنی مرنے کے ساتھ ہی عمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین کاموں کے بارے میں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تین کاموں کا سباب بندے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے موت کے بعد بھی ملتا ہے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی صدقہ جاریہ کر دیتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے قیامت تک جاری رہتا ہے جیسے اگر کسی بندے نے کونہ بنوا دیا تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تو اس انسان کو سباب پہنچتا رہے گا ایسے ہی اگر کوئی بندہ کوئی بھلائی کر دیتا ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے تو بھی اس سے اس کا سباب ملتا رہتا ہے اس لیے زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کر جائیں جو آپ کے لیے قیامت تک باقی رہے اور دوسری چیز کے بارے میں فرمایا ہے کہ علم علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو علم سکھا دیتا ہے تو لوگ جب تک اس کے بتائے ہوئے علم پر عمل کرتے رہیں گے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس بندے کو جس نے علم جاری کیا تھا لوگوں کو بتائے تھا اس کو نفع ملتا رہے گا اس لیے کہتے ہیں کہ علم ایک ایسی دولت ہے جس کو جتنا زیادہ خرچ کیا جائے اتنی ہی بڑھتی ہے اور تیسری چیز کے بارے میں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد نیک اولاد ایسی چیز ہے جس کا سباب بندے کو پہنچتا رہتا ہے اگر کسی بندے کی اولاد نیک ہے اس نے اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلایا ہے تو جب تک اس کی اولاد نیکیا کرتی رہے گی تو اولاد کو بھی سباب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی سباب ملے گا تو اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لائیں انہیں اچھی راہ دکھائیں تاکہ اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو اس اولاد سے آپ کو فائدہ پہنچتا رہے سباب پہنچتا رہے پیارے دوستو ان تینوں چیزوں کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں جس کا سباب بندے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے جیسے مسجد بنوانا لوگوں کو قرآن کا حدیعہ کرا کر دینا جسے وہ پڑھ کر علم حاصل کریں اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کا سباب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے